بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ادو مازا نیٹوک کے تمام دوستوں کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایک عالم دین کی قبر کے اندر سے یورپی لڑکی کا نکل آنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہوا ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات سے آگاہ کریں گے اور آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے دوسری قوم کی مشابت کی وہ ان میں سے ہی ہے میرے عزیز بھائیو اور دوستو مشابت ایک قیفیت کا نام ہے جو ایک انسان پر تاری ہوتی ہے اور مشابت کرنے سے جس کی مشابت کی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے یہ قیفیت ایک نامناسب حالت ہے اور اس حالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے میرے پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ آگاہ کریں گے کہ ایسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دین کی قبر میں سے یورپین لڑکی کا نکل آنا گمان نہیں کیا جا سکتا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی بہت سی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس بات سے قبل ہم آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارا ارتو مزہ نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک موصول ہوتی رہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ مقرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا اور انہیں مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان کے انتقال ہونے کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا اور عرب کا دستور ہے کہ اگر کوئی قبر پرانی ہو جائے تو اس قبر پرانی کی جگہ ایک نیا شخص دفنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح کئی کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو واقعہ کچھ ایسا تھا کہ جب اس عالم دین کی قبر کو کھولا گیا اس شخص کو دفنانے کے لیے تو اس کے اندر سے کیا نکلا اور قبر کو کھوتے ہی ایک عجیب و غریب منظر سامنے آیا اور اس قبر کے اندر عالم دین کی میت کی جگہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل میت دریافت ہوئی جو ایک لڑکی کی تھی اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی کیونکہ اس کی مشاہبت گوروں سے بہت ملتی جلتی تھی جب یہ واقعہ دیکھا سب نے تو یہ خبر ایک منٹ میں پھیل گئی علاقے کے اندر کہ اس قبر کے اندر عالم دین موجود تھے لیکن اب ان کی جگہ ایک خسین و جمیل لڑکی کی لاش موجود ہے یہ منظر لوگ بہت بہت دور دوسرے شہروں سے بھی دیکھنے کے لیے اس جگہ پر آئے اتفاق سے وہاں پر یورپ سے آنے والا ایک مسلمان سیاہ بھی موجود تھا جو حج کے فرائض کو انجام دینے مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا جب اس نے اس لڑکی کی قبر میں سے اس کی لاش کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور یہ فرانس کی رہنے والی ہے کہا جاتا تھا کہ اس کا سارا گھرانہ احسائی ہے لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بہت یقین رکھتی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی بہت سی کتابیں پڑی تھی اسی کے کچھ عرصے بعد اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس عورت کا انتقال ہو گیا تھا اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے احسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا تھا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کی قبر اور اس کا وجود ادھر مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے لوگوں نے بہت سے سوالات اٹھائے اور یہ بات مان لی اس عورت کی قبر یا لاش منتقل ہونے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیک اور پارسا خاتون ہو لیکن اس عالم دین کی لاش کہاں پر گئی وہاں پہ ہی جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عالم دین کی میت اسی جگہ پر پہنچ گئی ہو جہاں پہ اس لڑکی کی میت تھی جو یورپ کے ایک احسائی قبرستان میں موجود تھی اس سیاہ بندے نے یہ کہا کہ کچھ دنوں میں میں اللہ تعالیٰ کے حج کے فرائز انجام دے کے واپس جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کر میں اس کے اہل و احباب سے یہ بات پوچھوں گا کہ اس کی قبر کہاں ہے اور اس کو کھود کر اس معاملے کی تحقیق کروں گا ان لوگوں نے عالم دین کے ورثہ میں سے ایک شخص کو سیاہ بندے کے ساتھ وہاں بھیج دیا سیاہ نے واپس جا کے اپنے ملک کے اندر اس لڑکی کے والدین سے ملاقات کی اور اپنا یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا یہ واقعہ سن کر یہ لوگ بہت حیران اور پریشان بھی ہو گئے چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی کی قبر کشائی کریں گے لیکن جب انہوں نے قبر کشائی کی تو اس کے اندر سے اس کے دابوت میں سے اس عالم دین کی میت منظر عام پر آئی اور یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئے کہ وہ میت جو ادھر دفنائی تھی جو مکہ مکرمہ میں جا پہنچی وہ میت ادھر کیسے آئی اور یہ میت ادھر کیسے گئی یہ معاملہ بہت ہی موجزے والا معاملہ ہے یہ سارا واقعہ دیکھ کر یہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ وہ عالم دین جو نیک تھا وہ کیسے اس عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل ہوا اور وہ لڑکی جو خفیہ طور پر مسلمان تھی یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کے نیک ہونے کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں منتقل ہوئی لیکن اس عالم دین سے کیا گناہ ہو گیا تھا کہ اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا اس واقعے کے بعد یہ تمام لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے اس عالم دین کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ تیرے خاند میں ایسی کیا بات تھی جو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے چنانچہ اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے خاند میں ایسا کیا عیب تھا جو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کی بیوی نے یہ کہا کہ میرا خاند تو نماز پڑھنے والا قرآن کو سمجھنے والا تحجد گزار اور نمازی پریزگار تھا جو سب تمام عبادات کو پوری طرح سر انجام دیتا تھا ان لوگوں نے کہا کہ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا عیب تھا اور ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ تمام معاملہ پیش آیا تو بیوی نے غور کر کے بتایا کہ مجھے اس کی ایک بات بہت کھٹکتی تھی تو جب بھی اس پہ غسل جنابت واجب ہوتا تھا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا کہ حسائیوں کے مذہب میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان پہ یہ غسل جنابت واجب نہیں ہے ہمیں تو ٹھن میں بھی نہانا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بولنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا جن کے مذہب کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکامات اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے اس واقعے کے حوالہ جات یہ ہیں زمل نسین صفحہ نمبر دو کتاب موازہ آشرفیہ جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو بائس کے اندر ہیں ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست اس بات سے تفاق نہ کریں کہ اس کے دی ہوئے ریفرنس ٹھیک ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا تو میں اپنے تمام ناظرین و سامین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بولتے ہوئے لفظوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے ہمیں ہر لفظ کو تول کر بولنا چاہیے کیونکہ کوئی ایسا لفظ ہمارے موں سے ادا ہو جاتا ہے جو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے جس کا کفارہ نہیں ہوتا اور یہ لفظ ہمیں بہت دور لے جاتا ہے میرے تمام لسننس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہیں میرے دوستو تمام ادیان کے اندر دین اسلام کو کامل جامل اور اکمل کا شرف حاصل ہے دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان جو کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو جو کسی بھی نسر کسی بھی رنگ کارٹ سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ دین اسلام سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالی کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو رہنمائی ضرور حاصل ہو سکتی ہے جو شخص اللہ تعالی کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو آخرت میں بہت سی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو جنت الفردوس دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اور جنت الفردوس کے مذہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس اللہ تعالی کے دیئے ہوئے فرمان اور اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے آخری نبی تھے ان کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا تو اس کو آخرت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس شخص کی حوصلہ شکنی بھی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے وہ بے شک کسی بھی لحاظ سے اس مذہب کو کاپی کر رہا ہو وہ بے شک شکل کی صورت میں ہو وہ بے شک کسی سٹائل کی صورت میں ہو وہ بے شک سونے کا طریقہ کاپی کر رہا ہو یا کسی بھی کھانا پینے یا اس کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ دوسرے لوگوں سے کاپی کر رہا ہو تو وہ غلط ہے تو یہاں پہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی مشابت کرے گا کسی دوسرے مذہب کی مشابت کرے گا تو کل قیامت میں اس کا حشر اسی شخص کے ساتھ ہوگا اسی لئے ناظرین و سامین ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی موڑ پر زندگی کے کسی غیر مسلمہ کی مشابت نہ کریں اور ہم اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ان کی صیرت سے روشناس کریں اپنی ذات کو اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکامات پر پورا اتریں اور ان کو سمجھیں اور ہم دوسروں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیئے ہوئی چیزیں ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں یہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتی ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تو میرے دوستو میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں تو ہمارے اردو مزا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اللہ حافظ